موسیقی موسیقی بیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چہرہ مبارک جو دکھایا گیا ہے اول تو یہ کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے کوئی بھی ویڈیو جو ادھر ادھر سے آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسلامی رنگ اسلامی نام دے کر جو ہے اپنے چینل پر ویو حاصل کرنے کے لئے اس کو پبلیج کر دیتے ہیں اب یہ ایک صحابی رسول کا چہرہ بتایا گیا ہے غالباً حضرت زہیر رضی اللہ تعالی انہوں کا بتایا گیا اور اصل میں یہ ایک نقلی ڈمی ہے یعنی ایک نقلی پتلہ ہے یہ کوئی صحابی رسول نہیں ہے اور اس کے اندر ایسی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ماتھے سے یعنی پیشانی سے خون نکلا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بلفرض مان بھی لیا جائے کہ کسی شخص نے ویڈیو اس طریقے کی بھیجی ہے تو کم سے کم ایک ذمہ دار مولانا کو یا پھر ذمہ دار چینل کو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ عوام کے اندر جو ہے نا اس چینل یہ چینل ایڈمن کے لیے بدزن کا ذریعہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے کہ ویڈیو کی جو لنک آ رہے ہیں اس کے اندر ایک چینل ایسے بھی ہے کہ ایک مولانا صاحب نے بھی یہ ویڈیو جو ہے نا پوسٹ کری اور اس پہ بھی یہی ٹائٹل دیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو اور زیادہ سے زیادہ اس کو عاشق رسول ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو دکت یہ ہے کہ میں چینل کا نام لوں یا ایڈمن صاحب کا نام لوں وجہ دراصل یہ ہے کہ کسی بھی چینل کو اس قسم کی ویڈیو نہ ڈالنے سے پہلے تحقیق بھی کرنے چاہیے اور پھر یہ کہ کس چینل سے یا کس سورس سے یہ آئی ہے ایک بار اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے اب یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیں گے حضرت اوزہر یا حضرت زہر فیس تو آپ کو اس قسم کی ویڈیو مل جائیں گی اور اچھے خاصے بڑے سننی چینل پر بھی مل جائیں گی اور اس ویڈیو میں دیکھنے سے ہی یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ایک ڈمی اور ایک کتلہ ہے کیونکہ اس چہرے کے نیچے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں یا ہاتھ سے چھو رہے ہیں ان سب کی آپ دیکھیں گے ہاتھوں کی یا ان کے سر کی جو بہت چھوٹا دکھ رہا ہے یعنی کہ وہ اس ڈمی کے مقابلے اور یہ چہرے اتنا بڑا ہے کہ ماذا اللہ اس کو صحابی رسول کا چہرہ جو ہے نا بتا دیے گیا فقط ویو کے لئے اب ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایڈمن حضرات اس کو اب اپنی ناک کا مسئلہ بنانے کے لئے یہ بولیں کہ فلانے ہمیں بھیجاتا اور کہہ کہتے ہیں موتبر سورس سے ہمارے پاس آیا تھا لیکن پھر بھی اب یہ کیونکہ جب معلوم چل گیا کہ یہ صحابی رسول کی ویڈیو نہیں ہے اس کو اوپر کوئی سخت حکم ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کو معلوم ہے کہ یہ صحابی رسول نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ صحابی رسول ماذا اللہ اس کو ٹائٹل میں لکھ کے لوگوں کے اوپر پبلسٹ کو شیئر کریں اگرچہ دھوکہ ہو گیا تو دھوکے کے اندر جو خطہ گرفت یعنی نہیں ہوتی وہ صورت تک ہوتی کہ جب تک بندے کے علم میں وہ چیز نہ ہو کہ بھئی مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی مجھے فلان شخص سے معلوم چلی میں نے اس کو محبت میں جو نہ شیئر کر دیا لیکن جب پھر اصلی مسئلہ آجا اس کے باوجود اس کو قائم رہنا تو پھر یہ ہڈ دھرمی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو صحابی رسول سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایک ڈمی ویڈیو یعنی ڈمی ہے یہ ایک پتلہ بنا ہوا ہے نقلی اور شیعہ کے کسی جلوس یا ماتم کی یہ ویڈیو ہے جس کو صحابی رسول بنا کے پبلش کر دیا تو اب جنجی نظرات نے ویڈیو ڈالی ہے حضور علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے نام پر ان سب کو چاہیے گی ویڈیو ریموو بھی کریں اور اگرچہ میں یوں نہیں کہتا کہ ان لوگوں پر توبہ واجب ہے لیکن ایک اپنی محبت کا اور غیرت کا بھی تقاضہ ہے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر جو ہے نا یہ ویڈیو ڈالی تھی پبلک کو بتایا تھا اب کیونکہ یہ چیز جھوٹ ہے اور صحابہ کے اوپر جھوٹا یعنی جھوٹ باندھا گیا ہے کہ یہ ان کی تصویر ہے اور ایسا نہیں ہے تو ان ایڈمن کو چاہیے اگر غیرت باقی ہوگی جنہوں نے بھی یہ ویڈیو ڈالی ہے تو وہ باقی اس ویڈیو کے اندر نیو ویڈیو کے اندر رجوع بھی کریں گے کہ بھئی ہم سے یہ یہ معاملہ ہوا تھا اور غلط صور سے ہم پر ویڈیو آئی تھی اور ہم نے غلط طریقے سے اس کو پبلیسٹ کر دیا خوشی میں یا محبت میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے تو ان کو اس طریقے سے اللہ لیان لوگوں کو بتانا بھی پڑے گا اب کیونکہ ایسی ویڈیو لوگ انٹرنیٹ آنے سے پہلے ہی اس کو فٹا فٹا فلوڈ کر کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وجہ ہی ہوتی ہے کہ جو ٹرینڈنگ ٹوپک چل رہا ہوتا اس کے اوپر ویو لینے کا معاملہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی بائی کارٹ کے اندر بھی لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بنانے کے بارے میں تو کسی بھی سننی صحیح لکی دا سننی چاہیں وہ عالم دین ہو یا غیر عالم ہو کسی کے بھی خلاف جو اس قسم کی ویڈیو جب تک شریعت کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی نا جب تک بنانے کی اس کو اجازت نہیں ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسی بات کسی عالم دین یا کسی موتمت چینل سے شائع ہو گئی کہ ایسی ویڈیو تو ان کو چاہیے سب سے پہلے ایڈمن حضرات کو جو ہے نا پرسنل میں جا کے ایک دفعہ دعوتیں فکر دیں کہ بھئی آپ کے چینل سے اس اس قسم کی جو ہے نا یہ ویڈیو آئی ہے اور یہ ویڈیو جھونٹ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں اور یہ جھوٹی ویڈیو آپ نے اس کو ڈال دیا پبلک کو اس سے آگاہ بھی کریں تو اگر ایڈمن صاحب میں غیرت باقی ہوگی ذرا سی بھی اور واقعی وہ خود بھی عاشق کے رسول ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی محبت میں وہ اس بات سے رجوع بھی کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اب جو ہے ویڈیو کے اگینسٹ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسنل میں اسلحہ اس وقت بندے کی کر دی گئی یا ذاتی تجربہ اس چیز کا کسی کو ہو کہ اگر ہم ان کی پرسنل میں اسلحہ کر دیں گے تو بھی یہ شخص ماننے والا نہیں ہے یعنی ایک ایسا اصول سمجھ لیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا کب کسی بندے پر واجب ہوتا ہے اور کب کسی بندے پر واجب نہیں ہوتا یا کب مستحب ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لیے یہ یقین ہے غالب ہونا کہ فلان شخص سے جو غلطی ہوئی ہے یہ دھوکے سے ہوئی ہے اور اگر اسے آگا کر دیا جائے گا تو یہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے گا جب کسی کے بارے میں اتنا اعتماد ہو تو پھر واجب ہے بندے کو کہ اس کو غلطی سے جو ہے نا آگا کر دے اور اس کا اعلان نہ کرے یعنی پرسنل میں اس بندے کی غلطی سے اس کو آگا کر دے یہ چیز سامنے میں لازم ہے اس کا ویڈیو بنا کر یا اس کی اس طریقے سے معاملہ کر کے نہیں کر سکتا کیونکہ جب اس بات کا پورا یقین ہو کہ ہاں اس سے دھوکے سے ہوا غلطی سے ہوئی ہے ویڈیو اس نے ڈالی اور ارادہ غلط نہیں تھا لیکن دھوکے سے غلط ہو گیا تو ابھی شخص کو چاہیے جس نے اس کے اصلاح کری یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس میں رجوع لائے گا لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے صحابہ سمجھ کے ہی ویڈیو میں نے وائرل کری لو آپ سے شیئر کرنے کے لئے بھی کری اب میں اس بات سے جو ہے اپنی غلطی کا مجھے احساس ہو اب میں معافی بھی مانگتا ہوں کہ یہ میں نے دھوکے سے ویڈیو ڈال دی صحابہ کے نام پہ اب آپ میری یہ رجوع والی ویڈیو بھی لوگوں تک پہنچا دیں وائرل کر دیں اور اگر کسی چینل یہ ایڈمن کے بارے میں یہ یقین غالب ہو ذاتی تجربے سے یا اس کے فسکو فجور سے کہ بھئی اس کو اگر بتا بھی دیا جائے گا یہ بندہ رجوع کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے نیکی کی دعوت دینا یہ واجب نہیں ہوتا اس صورت میں مستحب ہے کہ اس کو بتا دے اگر وہ رجوع ہے ٹھیک اور اگر عادت معلوم ہے کہ بندہ غلط سلط بتا کر ویڈیو نہیں ہٹاتا جلدی تو پھر اس کو بتانا کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اس چیز سے آگا کیا جائے پھر بھی اگر کر دے تو ٹھیک ہے لیکن پھر لوگوں کو آگا کر دے یعنی اس ایڈمن کو آگا کرے نہ کرے لیکن لوگوں کو آگا کرے کہ بھئی یہ ویڈیو جو حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چلائی جا رہی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ تو اس کو جو ہے نا پھر عوام کو آگا کرے کہ یہ ویڈیو جتنی بھی ہیں ہی سب جھوٹی ہیں اور یہ ایسا چہرہ نہیں ہے جو جو ویڈیو لوگوں نے ڈالی ہے ان کی یعنی غیرت تو یہ چیز کہتی ہے کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے اگر ان کے دل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے محبت دل میں ہوگی تو ان کو رجوع کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جب ایڈمن کے بارے میں معلوم ہونا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ بھئی فلا کے چینل کے بارے میں اپنے اس طریقے کے معاملہ نہیں بتایا نام نہیں لیا ایڈمن کا نام نہیں لیا فلا چینل کا ایڈمن کا نام لے لیا تو اس کا اندر فرق ہوتا ہے کہ کہاں عوام کو جائنا ہے ان کی اصلاح کرنا کہاں پہ ضروری ہے اب کیونکہ اس ویڈیو کے اندر جو کلپ آئی ہیں وہ کافی چینلوں سے آئی ہیں تو اس لیے ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو کسی ایک کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کافی چینلوں نے مسلمان کہلانے والے چینلوں نے اس کو کسرت سے شیئر کیا لوگوں سے شیئر کروایا کچھ چینل اس میں اہل سنت کے بھی ہیں سنی بریلوی ایڈمن ہے انہوں نے بھی اماملہ کیا تو اب کیونکہ یہ جھوٹ تو ہے اتنا تو معلوم چل گئے تو اس لیے اس میں کسی پرٹیکولر بندے کا نام لینا ضروری نہیں ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو انڈیویجولی یعنی ڈائریکٹ سنگل پرسن ہے اور وہ کوئی ایسی بات بتاتا ہے عوام کو حدیث کے طور پر یا کوئی ایسی مسئلہ بتاتا ہے کوئی ایسی سنت بتاتا ہے کوئی فرض بتاتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے اور وہ ذاتی طور سے بتا رہا ہے اپنی عقل سے اور وہ چیز غلط ہے تو پھر اس صورت میں جو انہا ایڈمن کو پرسنل یہ آگا کر دینا چاہیے لیکن اگر ایڈمن نہیں مانتا یا اس چیز کو اٹانے کو تیار نہیں تو کیونکہ وہ غلط چیز عوام کے اندر غلط میسیج بھی دیتی ہے اور غلط مسئلہ یا غلط سنت یا غلط حدیث لوگوں میں رائج ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایڈمن کو در کنار کر کے عوام کی حصلا کے لیے وہ صحیح مسئلہ جو ہے نا بتا دینا چاہیے تو دوسرے چینل جو اس ویڈیو کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کے وہ جھوٹا مسئلہ جھوٹا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ کسی نے دشمنی میں واقع نہیں ڈالو گا اس چیز کو تو مانا جا سکتا ہے کہ کسی نے یہ سوچا ہوگا صحابی رسول لیکن کوئی بھی ویڈیو کوئی صحابہ کی یا کسی چیز کی بندہ بتا ہے تو ایڈمن کو چاہیے کہ تحقیق کرے پہلے کہ اصل ہے یا نہیں تو یہ جو چہرے والی ویڈیو چل رہی ہے کافی ہے پہلے چل چکی جن کے لوگوں نے لنک بھیجے کہ بھئی اس اس طریقے سے یہ تو کسی صحابہ کا یہ چہرہ نہیں ہے ماذا اللہ اور اس کو جو ہے نا جھوٹ یہ پھیلائے گیا ہے اور اصل میں یہ ایک ماتم وغیرہ کی ویڈیو اس کے اصل ویڈیو بھی میں نے دیکھ لیے گئے اگر میں اس کو چینل پہ جو ہے نا چلا ہوں گا نہیں کوپی ریڈ کی ویسے بس یہ کہ سنی ایڈمن ہے ان کو آگا کر دیں جنہوں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ بھائی بھی اس ویڈیو کو ہٹا لیں اور اگر آپ چاہیں آپ کے دل میں بھی عشق رسول ہو جیسا کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ عشق رسول میں آپ اس کو شیئر کریں آپ کے دل میں بھی عشق رسول ہو تو آپ بھی توبہ کر کے اور جو ہے اندیس چیز کا خیال لگیں کہ اگر چینل بڑا ہو تو اس قسم کی ویو کے لیے فالتو فالتو ویڈیو جو ہے وہ نہ ڈالا کریں اور رجیو کی ویڈیو کو بھی عام کرنے کے لیے کہہ دیں